اسی سرزمین کے ساتھ اسی طریقے سے جتنے بھی آئیمہ آربا گزرے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دین سیکھ کر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں ان تمام کا تعلق اس سرزمین کے ساتھ ہے وجہ کیا ہے فرمایا جس جس خطے سے آدم علیہ السلام کا قدم لگتا رہا خدا نے اس خطے کے درائیمہ کو پیدا کیا علامہ کو پیدا کیا دینداروں کو پیدا کیا اس خطے کو اتنا ذرخیت بنا دیا کہ سارے آئیمہ جہاں وہ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے پھر اسی طریقے سے یہ علیہ اللہ پھر مختلف انداز سے دین کے سفیر بن کے جاتے رہے ہیں تو یہ جو ریاست کشمیر ہے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے اس کا ہسٹری یہ ہے کہ خطہ زمین کے اوپر یہ ریاست کشمیر یہ ہمیشہ اس کا خطہ جو جو میپ آف دا ورلڈ ہے یعنی جب سے میپ آف دا ورلڈ تیار ہوا ہے میپ آف دا ورلڈ کے اوپر کشمیر کو ایک الگ سٹیٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ الگ ریاست کے طور پر رہی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے علیہ اللہ نے آ کر قدم جمایا کشمیر کے پہاڑوں کے اندر کشمیر کے کوہساروں کے اندر کشمیر کے دریاؤں کے اندر کشمیر کی رنگینیوں کے اندر کشمیر کے سبزازاروں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو علیہ اللہ نظر آئیں گے ان کا فیضان نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے جہاں وہ پوری دنیا کے اندر علیہ اللہ نے جا کر اسلام کا جنڈا گاڑا ہے یہ کشمیر کی سرزمین یہ علیہ کی اماجگاہ رہی ہے کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی علیہ اللہ ہیں انہوں نے جب جنگنوں کا ویرانوں کا تنہائیوں کا خلوتوں کا پہاڑوں کے اندر جا کر جہاں بھی پاک کی سنت کو ادا کیا غارِ حراب آجی سنت کو جب ادا کیا کہ حضور علیہ السلام جبل نور کے اندر غارِ حراب میں جا کر آپ جہاں وہ خلوت اختیار کیا کر کہ اس طرح جب غلی اللہ مقامِ ولایت پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ خلوت کے اندر پہاڑوں کے اندر ویرانوں کے اندر غاروں کے اندر گزارتا ہے وجہ کیا ہے کہ تاکہ اس مقام پر وہ ہر طرح کے دکھانے سے پاک ہوگا اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں دکھر کر سکتے تو یہ کشمیر کی سرزمین یہ علیہ اللہ کی چلہ گاہ ہے پہاڑی میں آپ چلے جائیں کسی بھی دریا کے اندر آپ چلے جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو علیہ اللہ کا مزاپہ در آئے گا تو اہل سیر میں لکھا ہے کہ آج سے چھے سو سال پہلے کتنے چھے سو سال پہلے کشمیر ریاست کشمیر کے اندر تیرہ سو ایک تیس اسوی کے اندر ترکستان سے ایک اللہ کے ولی بہت بڑے ولیے کامل ترکستان سے ہجرت کرتے ہوئے انہیں کشمیر کی طرف روح کیا اور ان کا نام نامی اس میں گرامی تھا حضرت سید شرف الدین المعروف حضرت بلبل شاکل اندر رحمت اللہ حضرت بلبل شاکل اندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج سے چھے سو سال پہلے ترکستان سے ہجرت کر کے آئے اور آپ کے ساتھ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کا مثلا ایک ہزار علماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے ایک ہزار علماء تھے ایک ہزار مشایخ تھے ایک ہزار اور وہ سارے کے سارے ان کے خلافات تھے موریدین تھے حکم ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے کہ بلبل شاکل آپ نے قشمیر قیاسط کے قشمیر آپ کو دی جاتی ہے جس طرح حضرت خواجہ مہین و تین چشتی عجمیری کو حکم ہوا کہ عجمیر آپ کے حوالے کیا جاتا ہے حضرت داتا علی حجمیری کو حکم ہوا کہ داہور آپ کو دیا جاتا ہے اسی طریقے سے حضرت سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام علیہ کاملین کا ہٹ بنا کے غوث عاظم بنا کے تمام علیہ کا سرکردہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مرکد اور منبع بغدان عطا فرما دیا اور اسی طریقے سے کائنات کے اندر جو علیہ پیدا ہوئے اسی طریقے سے خطہ کشمیر کے اندر ریاست کشمیر کے اندر حضرت بلبل شاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار خلافہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ نے جا کر وہاں ڈیرہ جمعیا وہاں پر تبلیغ کی پھر وہ ایک ہزار جو علیہ آپ کے ساتھ تھے پھر وہ خطہ کشمیر کے اندر خیالے تو اس طریقے سے ریاست کشمیر کے اندر پھر علیہ کاملین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور جس طریقے سے ملتان کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں جس طریقے سے سنٹرل ایشیا کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح بغداد کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح بسر کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح شام کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح عرب کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس طریقے سے کشمیر کو علیہ کی سرزمین کہتے ہیں اس خطے کے اندر علیہ کاملین اس کی میں ایک مثال آپ کو دیکھا ہوں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے ولی کامل کے سارا ہند انڈیا آپ کو عطا کیا تھے حضرت مجدد الف ثانی کتنا بڑا نام ہے مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجددیت کا سکر آتا کرنا جن کو عالی حضرت امام احمد رضا محدث برینی نے بھی مجدد الف ثانی فرمایا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے استاد وہ پتہ ہے کون تھے ان کا نام تھا حضرت مورانہ محمد یاقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق بھی سری نگر سے تھا کشمیر سے دوری اسی طریقے سے حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ آ رہے آپ کا فیض بھی کشمیر سے آئے اسی طریقے سے علیہ کاملین کی آماج کا یہ کشمیر رہا ہے